تو کورونا کے نئے روپ سے بچنے کے لیے دنیا کے قریب 43 دیشوں نے برٹن سے سمپرک توڑ دیا ہے فرانس نے انگلینڈ سے آنے والی گاڑیوں تک پر روک لگا دی ہے اور اس کے بعد تو سڑک پر کوہرام مچ گیا ان تصویروں کو دیکھئے آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ جام قریب 36 کلومیٹر لمبہ ہے جہاں ہزار و ہزار لوری ایک لائن میں کھڑی ہیں آنگڑے سن کر آپ کو یقین نہیں ہوگا انگلینڈ کے مینسٹون میں دس ہزار ٹرک فسے پڑے ہیں جو کسی سڑک حادثے کی وجہ سے نہیں ہوا ہے بلکہ کورونا کے نئے سٹرین نے جو دہ شتمہ چاہی ہے اس کی وجہ سے ہوا ہے فرانس نے انگلینڈ سے آنے والی گاڑیوں پر 40 گھنٹے کی پابندیاں لگا دی ہیں جس کے بعد سے یہ تصویر سامنے آئی ہے اس کی وجہ سے انگلینڈ میں کھانے کے سامان کی کمی کا خطرہ بڑھ گیا ہے کورونا کے نئے روپ سے بچنے کے لیے دنیا کے قریب 40 دیشوں نے برٹین سے سمپرک توڑ دیا ہے یوروپی دیش فرانس نے بھی برٹین سے لگتی اپنی سبھی سیماوں کو بند کر دیا ہے فرانس سرکار نے کہا ہے کہ برٹین سے فرانس کی اور آنے والے ٹرک ڈائیورز کو اپنے ساتھ کورونا کی نیگٹیو ریپورٹ دے نہیں ہوگی تب ہی انہیں انٹری مل سکے گی فرانس کے سیما بند کرنے کے فیصلے کے بعد ہائی وے پر ہزاروں کی سنکھیا میں ٹرک فسے ہوئے ہیں جس کے کارن قریب 36 کلومیٹر لنبا جام لگ گیا ہے حالانکہ بعد میں برٹین اور فرانس کے بارڈر کھولنے کو لے کر سمجھوتا ہو گیا برٹین کے ٹرک ڈرائیوروں کو کورونا ٹیسٹ کے بعد ڈروانہ کیا جائے گا